کیا کرنے ہوں یہاں پر گھومنے آئے ہیں اچھا چلو جائے انجوائے کرو اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں موجود ہوں چائنہ پورٹ پر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت نظار ہے اور آوہ بھی بڑی تیز لگی بھی ہے اور پانی بھی کافی چڑھا ہوا ہے کیونکہ ویسے ہی کراچی میں طوفان کا خطرہ ہے اور ہوا کا کم دباؤ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیپ بھی میرا اڑ گیا تو آج میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں کافی ہمارے دوست یہ دل فریب نظارے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس کو چائنہ پورٹ کا رستہ نہیں ملتا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل رستہ آسان رستہ بتاؤں گا چائنہ پورٹ پر اگر دوستو نیٹی جیٹی کا پول مائی کلاچی والا روٹ آپ نے دیکھا ہے تو بہت ہی فہمس ہے نیٹی جیٹی کا پول آپ نیٹی جیٹی سے جب آئیں گے تو آپ آئیں گے ڈیریک مائی کلاچی پہ مائی کلاچی کے آنے کے بعد آپ کو بالکل جانا ہے سیدھا جیسی پول سے نیچے اترے گا آپ جائیں گے بالکل سیدھا سیدھا ذرا سا آگے جائیں گے تو رستیں آئیں گے دو ایک رستہ جائے گا سیدھا پی آئی ٹی سی کے طرف سلطان آباد کے طرف اور ایک رستہ آئے گا گائز سیدھا بورٹ بیسن کے طرف یعنی کہ بورٹ بیسن کے طرف تو آپ کو دوستو آنا ہے بورٹ بیسن کے طرف تو بورٹ بیسن کے طرف بلکل سیدھا جائیں گے بلکل سیدھا ہی رون مالنا ہے تو آئے گا بورٹ بیسن کا چوک ہے اس چوک کے سامنے ہی رائی ٹینڈ پر سیدھے ہاتھ پر بینظیر شہید بینظیر بٹو پارک موجود ہے اور یہ مجسمہ بھی بینظیر بٹو کا آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے تو یہ مجسمہ کروز کرنے کے ساتھ یہ بینظیر پارک کا روڈ ہی آپ کو پکڑنا ہے بلکل سیدھا سیدھا یہ روڈ بلکل سیدھا سیدھا آنا ہے آپ کو سیدھا آوگے تو ایک اور چوک سامنے آپ کو نظر آئے گا یہ آپ چوک دیکھ سکتے ہیں ایک روڈ جا رہا ہے آپ کا محسان کے طرف اور ایک روڈ جا رہا ہے کلیفٹن کے طرف تو آپ کو بلکل نہ سیدھے جانا ہے نہ الٹی آت کے طرف جانا ہے ٹھیک ہے؟ نہ سیدھے آت کے طرف نہ الٹی آت کے طرف آپ کو بلکل اپنے ناک کے سیدھ میں چوک کے ساتھ ہی بلکل سیدھا جاؤ گے بلاوالاوس کے طرف جیسی آپ بلاوالاوس کے طرف جاؤ گے تو آپ کو بلکل چوک کے سامنے سیدھا بلاوالاوس کے طرف سے روڈ نکلے گا آپ کو یہ روڈ بھی بلکل سیدھا پکڑنا ہے تو یہ روڈ آپ پکڑو گے تو روڈ پکڑنے کے بعد یہ آئے گا آخری چوک یہ آپ چوک سامنے دیکھ سکتے یہ ہے آخری چوک رستے کا یہ چوک پر ایک الٹی آت کے طرف سیویو کے طرف جا رہے اور ایک سیدھے آت کے طرف یہ آپ دیکھ سکتے گانیاں جا رہی ہیں یہ سیدھے آت کے طرف آپ کو نکلنا ہے یہ سیدھے آت کے طرف سے آپ نکلو گے بالکل سیدھا سیدھا جانا ہے چوک سے کنتے ہوئے سیدھا جائیں گے آپ کو کافی اریالی نظر آئے گی آگے یہ اریالی سے توڑا آگے ہی جائیں گے آپ کو کلیفٹن سنڈے بزار بچت بزار کا گیٹ نظر آئے گا اس گیٹ کے اندر انٹر ہوتے ہی آپ کو اندر آنا ہے اور سیدھا آنے کے ساتھ ہی آپ کو ایک کچھے کا رستہ نظر آئے گا ایک کچھے کا رستہ کے ساتھ ہی نیچے ایک روٹ بھی ہے یہ روٹ سے بھی آپ اتر سکتے ہو ہمیں نیچے دیکھیں روٹ اتر رہا ہے سیدھا جائیں گے ہی تو آپ کو ایک شاندار سا یہ ویو نظر آئے گا تو یہ ہے چھائنا پورٹ کا آسان سا رستہ آپ مزے سے یہاں پر آئے انجوائی کریں دونوں طرف اس کا نام دو دریہ رکھنا چاہیتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھائنا پورٹ پتہ نہیں کیوں اس کا نام رکھ لیا ہے اس کا نام رکھنا چاہیتا دو دریہ اس کے اس سیٹ بھی دریہ ہے اور اس سیٹ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں یہ پٹی ڈالی ہوئی ہے بہت شاندار یہاں پر زیادہ تو لوگ فشنگ کے لئے بھی آتا ہے اور سنڈے کو فیملیز وغیرہ بھی آتے بچے وغیرہ آتے سکون یہاں کا ماحول کافی پرسکون ہے اور نظاریں شاندار ہیں تو یہ دوستو یہ ویڈیو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کافی ہمارے دو جو ہے رستہ نہیں جاتے کافی اندر ہے رستہ اس کا جو ہے سمندر بار سے نظر نہیں آتا ہے اندر سے آتا ہے جسے سی ویو وغیرہ روٹ سے نظر آ جاتے یہ نظر نہیں آتا اس کا پانی کافی اندر کے سائٹ پر ہے اور شاندار نظر آئے یہ ہے کہ کلیفتن کا سب سے اچھا بیچ لیٹی ہے چینل پانی ہے اور اس طرف بھی پانی ہے اور ویو بھی بہت شاندار ہے آئی ہوپ کہ یہ رستہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا تو یہ ویڈیو اگر دوستو پسند آئی تو ہمارے چینل آسکو بیلیوز من کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس سے اچھے ویڈیوز کے ساتھ تک تک نلوز آسکو بجاتے دیجئے اللہ حافظ